بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ایسی ریمڈی جس سے آپ کے تمام غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے بہت ایفیکٹیو ہے آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا اور اگر آپ میرے چینل پر نے ہیں تو کارنڈی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں میرے پاس یہاں پر پھٹ کر رہی ہے آپ کو کسی بھی پنسار کے سٹور سے یہ آسانی سے مل جائے گے تقریباً 20-30 کے یہ بہت ہوگی آپ کے لئے تو اس میں سے ہمیں تھوڑی سی چاہیے زیادہ نہیں جتنی آپ کے ضرورت ہے آپ اتنی استعمال کر لیجئے گا پھٹ کری کو ہم نے اچھی طرح سے پیس لینا ہے اور اس کا زبردستہ ہم نے فائن پورڈر بنالینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نا جیسے میں نے پیسا اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے اس کو کسی بھی ہاون دستے میں یا کسی چیز میں پیس سکتے ہیں تو بہت زبردستہ آپ کے پاس یہ پورڈر آ جائے گا بڑی سے بڑی کمپنیاں پھٹ کری کو اپنی پرڈکٹ میں یوز کرتے ہیں اور یہ بات وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسی فارمولے کو ہم نے بنانا ہے بہت زبردستہ اور یہ بہت ایفیکٹیو ہوگا تو یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پر ایک سافتری سی کٹوری ہے کامیہ زیادہ بالوں کے سافت سے آپ پیسٹ تیار کر سکتے ہیں اور یہاں پر مجھے اتنا ہی چاہیے تو میں نے یہاں پر تقریباً ون ٹی سپون پھٹکٹی کا میں نے استعمال کیا اور یہاں پر دوسری جو چیز ایمپورٹنٹ ہے یہاں پر ارکے گلاب ہے میرے پاس یہ بات آنے سے آپ کو پنسار کے سٹور سے مل جائے گا اب میں نے یہاں پر ارکے گلاب اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دینا ہے تاکہ پیسیوی پھٹکٹی کا جو پورڈر ہے وہ اس میں اچھی طرح سے گل جائے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے دیکھیں جی یہاں پر جو میں نے ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے اندر جو تمام چیزیں میں نے استعمال کی ہیں وہ پیور گھر کی ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں اگر ہم باہر کے کریم وغیرہ لگاتے ہیں اس سے سکن کالی بھی ہو جاتی ڈیمیج بھی ہو جاتی اس کا بھی کافی نقصان ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں پاؤں اور چہرے پر جو گیر ضروری بال ہوتے ہیں اس ریمیڈی کو بنا گئے ہم اس کو آسانی سے ہٹا سکتے ہیں اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو بہت ہی فائدے مند ہے اس کی جو تیسری اہم چیز ہے وہ ہے گندوم کا آٹا گندوم کے آٹے کے بھی بہت فائدے ہیں یہ آپ کی سکن کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس کا اپٹن بھی بنا کے استعمال کرتے ہیں یہاں پر جو میں نے پھٹکڑی جو پی سی ہوتی اس میں ارکے گلاب ڈال کے اس کو مکس کیا تھا اسی پانی میں میں نے ون ٹیبل سپون آٹا ڈال دیا ہے گندوم کا تو دیکھ لیجئے گا آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ اتنا بنا لیجئے گا تو یہاں پر میں نے مزید پانی نہیں استعمال کیا میں نے یہاں پر ارکے گلاب بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا نام اچھا سا پیسٹ بن جائے ہمارے پاس اب ہم نے آٹے کو اس میں ڈال کے تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ایک زبردستہ ہم نے پیسٹ تیار کر لینا ہے جس کو ہم اپنی سکن پہ یا ہاتھوں پہ بازوں پہ جہاں بھی آپ کے غیر ضروری بال ہے اس کو ہم اپلائی کریں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں تمام چیزیں ہم نے گھرگی استعمال کی تھی ان کا کوئی نقصان نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو بازو کے اوپر نہ اپلائی کر کے دکھاؤں گی تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ہی دفعہ ریمیڈی استعمال کی تو آپ کو آج ہی ریزلٹ مل جائے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا پلیز آپ اس کو مہینے میں تقریباً چار سے پانچ مرتبہ ضرور اپلائی کیا کریں یہ دیسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا باہر کی چیزیں جو ہوتی ہیں کیمیکلز بالی کریم ہوتی ہیں ان کے بہت نقصانات ہوتے ہیں آپ کی سکن ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے اور کالی بھی ہو جاتی ہے یہاں پر جو ہم نے ریمیڈی بنائی تھی میں نے اس کا پیسٹ اپلائی کیا تھا تو دیکھیں یہاں پر یہ سوک چکا ہے تھوڑا تھوڑا سا بھی گیلا بھی ہے انگلیوں کے مل سے میں نے اس کو رگڑنا ہے جیسے جیسے ہم اس کو رگڑتے جائیں گے چھوٹے چھوٹے سے بال بھی اس کے ساتھ اترتے جائیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے آپ کی سکن بالکل بھی ڈیمیج نہیں ہوگی کالی نہیں ہوگی کوئی نقصان نہیں ہوگا تمام چیزیں پیور گھر کی ہیں اور دیسی ہیں تو اس طرح سے کرنے سے آپ کے چھوٹے چھوٹے سے بال ریموو ہو جائیں گے انمانٹیڈ ہیڈ جو ہوتے ہیں تو یہ ریمیڈی آپ ضرور استعمال کریں تو دیکھیں یہاں پر میرے ہاتھ پر جو چھوٹے چھوٹے بال تھے وہ اس آٹے کے ساتھ اتر گئے ہیں اور اس میں جو ارکے گلاب تھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے سکن بہت سوفٹ ہوگی ملائم ہوگی تو یہاں پر میں نے ہینڈ واش کر لیا ہے تو آپ کو کیسی لگی ریمڈی آپ نے اس کو ضرور لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ